موسیقی السلام علیکم ناظرین ام اے کرنٹ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی حیدرباد کے پرانے شہر کے ایک امتحانی مرکز میں طالبات کو برخہ نکال کر امتحان لکھنے کی ہدایت دی گئی جس پر طالبات میں برہمی کی لہت دوڑ گئی سنتوشنگر آئیے سدن چورہ ہے پرواقع وومنڈس ڈگری کالیج کی چند مسلم طالبات یہاں ہجاب پہن کر اردو میڈیم ڈگری کا امتحان لکھنے آئی ہوئی تھی امتحانی مراکز میں کالیج کی عملے کی جانب سے انہیں ہجاب اتارنے کو کہا گیا طالبات کا کہنا تھا کہ انہیں تقریباً آدھے گھنٹے تک امتحان میں شرکت سے رکھا گیا بعض طالبات کو ہجاب اتار کر امتحانی مراکز میں جانا پڑا طالبات نے بتایا کہ عملے نے کہا ہے کہ وہ امتحان قتم ہونے کے بعد برخہ پہن سکتی ہیں طالبات نے کہا ہے کہ تمام کالیجز میں برخے کے ساتھ امتحان لکھنے کی اجازت ہے لیکن اس کالیج میں برخہ اتارنے کی ہدایت دی گئی پالیسی سے غلطی ہوئی ہوگی لیکن ہماری سیکلر پالیسی ہے برخہ نہیں پہننا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آج کے واقعے کے ذمہ داروں کے قلاف کاروائی کی جائے گی ہم لوگ کو پورٹ برخہ نہیں اتارنے کا ہے رول بٹ یہاں پہ برخہ اتارو گل کے پورٹ کرے اور باہر جا کے پینو بل کے برخہ ایکزام ہو کے بعد سے یہ کیوی رنگا ریڈی کالیج ہے سنتوشنگر برخہ اتارو گل کے پورٹ کرے یا مطلب آپ لوگ آپ کی پورٹ کرے ہیں پرس اگزام تھا وقت اتارو بل کے بولے اب برخہ علاو نہیں بل کے بولے سکینڈ اگزام ہے تو جب بھی بولے برخہ علاو نہیں بل کے آج آپ پورے جنے دوسرے کالیجز میں علاو نہیں برخہ علاو ہے برخہ بٹ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ برخہ اتار کر جانا بل کے بولے حیدرباد کے پرانے شہر میں کل رات ایک بائیک شولہ پوش ہو گئی ایک شرابی شخص روڈ کراس کرنے کے دوران رائل انفیٹ بائیک کے سامنے آیا جس کے نتیجے میں موٹر سیکل بے خواب ہو کر سڑک پر گر پڑی اسی دوران پیٹرول لیکھ ہونے سے فوری طور پر گاڑی کو آگ لگ گئی اور ایک شخص زخمی ہو گیا اتلاع ملتے ہی سنتوشنگر پولیس موقع پر پہنچی اور مقامی افراد کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا شہر نے اپنی بیوی پر فائرنگ کر دی یہ واخیر یاسط تلنگانہ کے زلے بھدرہ درم کتہ گڑم میں جمعیرات کو پیش آیا جولورو پودو منڈل کے ایک تانڈور میں رہنے والی شنکر نامی شخص نے گھرولی جھگڑے کے چلتے اپنی بیوی شانتی پر دیسی ساختہ بندوں سے فائرنگ کر دی جس کے وجہ سے خاتون شدید زخمی ہو گئی زخمی خاتون کو علاج کے لئے اسپتال میں شرک کر دیا گیا جبکہ اس کا شوہر فرار میں ہے معلوم آئے کہ اس جوڑے کو تین بچے ہیں پولیس ملجم کو تلاش کر رہی ہے مدیہ پردیش کے اندور میں جمعیرات کی آدھی رات کو پالسیا پولیس ٹیشن کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں بجرنگ دل کے کارکنوں پر پولیس نے لاتھی چارچ کیا اور پندرہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا جمعی کی صبح انہیں میڈیکل کی بات رہا کر دیا گیا بجرنگ دل کی یہ کارکن منشیات کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے پولیس ٹیشن کے سامنے سڑک جام کر دیا اور دکانات پر پتھراؤ کیا اور کئی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کی اتجاج کو پور تشدد ہوتے دیکھ کر پولیس نے لاتھی چارچ کیا اور حجوم کو منتشر کر دیا بجرنگ دل کارکنوں کی تشدد میں چار پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں کینڈا کے منڈوبا صوبے میں سیمی ٹیلر ٹرک اور بس کے درمیان خوفناک تصادم میں پندرہ افراد حلاق اور دس دگر زخمی ہو گئے رائل کینڈین مانٹ پولیس آر سی ایم بی کے نے یہ اطلاع دی آر سی ایم پی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک سیمی ٹریلر ٹرک جمیرات کی صبح ساڑھے گیارہ بجے ایک بس سے ٹکرا گیا اس واقعے میں پدرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور دس لوگوں کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور افسران جائے واقع پر پہنچ گئے ہیں پولیس نے بتایا ہے کہ یہ حادثہ ویڈی پیک کے مغرب میں واقعے کاربیری خفزے کے قریب پیش آیا موسیقی